ہیلو فرینڈز کیسے آپ آج میں آپ کے لیے یہ شرٹ لے کے آئی ہوں اس کا گلہ کوئی نہیں بنا ہوا اس کا یہ دامن بنا ہوا ہے دامن پر یہ پہلے ہی یہ کٹاؤں بنے ہوئے ہیں یہ میں آج آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پیپر پٹی کے بغیر ان کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے یہ ایکسٹرا کپڑا یہ تھوڑا سا میں نے اس کے ساتھ ایکسٹرا کپڑا اٹیچ کی ہے تاکہ مجھے دوبارہ یہ مسئلہ نہ ہو اب اس کے بعد ہم اس کو یہ میرا ریڈی ایسے آئے گا اس کو ہم نے اس طرح کر کے فولڈ کر لینا ہے اس طرح کر کے فولڈ کر کے پھر ایسے کر کے سلائیاں لگاتے جانے ہیں کیونکہ اس کے لیے میں نے پہلے سے ہی اس کا دامن بنا رہی ہوں اس لیے اس کا گلہ میں گول بناؤں گی اور اس کی بیک سائیڈ پر پچھلا گلہ میں یہ کٹاؤں والا بناؤں گی اس طرح کرنے ہیں یہ یہ آگے والی سائٹ ہوگی یہ پیچھے والی سائٹ ہوگی یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو ایسے کر کے اُلٹی طرف اُلٹی طرف موڑ لیا موڑنے کے بعد اب میں اس کو ادھر سے سلائی لگانا شروع کر دوں گی یہ دیکھیں یہ اس کی بلکل ساتھ ساتھ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ پیپر پٹی کے بغیر بنا رہی ہوں اس لیے میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں کہ پیپر پٹی کے بغیر ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا سلائی لگنے کے بعد یہ اس کی شکل کچھ یوں آگیا ہے اس کی لک یوں آگیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس کو ایسے کر کے اس کی cutting وہ میں نے already کر لی تھی یہ آپ کو دکھانے کے لیے کر لی ہوں time short ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ کام ایسی کر لیتے ہیں اگر نہ پتا چلے تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یہ اس کے بعد یہ میں نے چھوٹے چھوٹے cuts لگا لیا ہے ایسے کر کے جتنا قریب ہو سکے اتنے کر کے یہ میں نے cuts لگا لیا ہے یہ دیکھیں ان کو سیدھا کرنے کے بعد اب میں ان کو اس طرح کر کے پریس کر کے ان کو سیدھا کرتی جاؤں گی ایسے ہی میں یہ سارے سیدھے کر کے ان کو پریس کرتی رہوں گی یہ دیکھیں یہ میری آگی ہے یہ ready ہو گیا میرا گیرا ready ہو گیا اب اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ اس کی الٹی سائٹ ہے ادھر میں ترپائی کر دوں گی ادھر ترپائی کر دوں گی یہ ہو جائے گا تو اب وہ جو میں نے گلے کاٹ کے رکھے تھے یہ میں فرنٹ سائٹ سناوں گی اس کو میں نے ادھر سے cutting کر کے تو اس کو مول لیا ہے اس کے بعد اس کو صحیح پریس کر لیا ہے ایسے ہی میں نے یہ back side کا بھی ready کر لیا ہے ایسے اس کو کر کے پہلے آگے والا گلہ بنا کے پھر پیچھے والا گلہ بنا ہوگی یہ دیکھیں یہ میں آگے والا گلہ بنا آ رہی ہوں آگے والا جو گول گلہ میں نے بنانا ہے یہ میں گول گلہ بنا آ رہی ہوں آگے والا اس کے بعد جب یہ complete ہو جائے گا اس کی میں cutting کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کا اندر سے cutting کر کے یہ ادھر cuts لگا لیا ہے تاکہ جب اس کو موڑیں گے تو پھر یہ اس کا بالنا کوئی آئے یہ اب میں نے اس کو سیدھا کر کے اس کو rest کر لیا ہے اب میں کمیز کی پچھلی سائیڈ تیرے کا جوڑ کے اس کے بعد میں یہ آپ کو back side کا گلہ اٹیج کرنا بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے تیرہ جوڑ لیا ہے تیرے کو جوڑ لیا ہے تیروں کو جوڑنے کے بعد ادھر بھی میں نے یہ سلائی لگا لیا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ ادھر سے یہ اور ادھر سے یہ ایسے میں نے سلائی لگانی ہے ادھر سے تھوڑی سی لے کے ایسے پھر ایسے کرتے جائیں گے ایسے کرتے پھر ایسے واپس اس طرف آ جائیں گے اس طرف سے شروع کر کے پھر اس طرف آ جانا ہے یہ تیرے سے شروع کروں گی ایسے ہی اس کو یہ سارے کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اب یہ میں لاسٹ پہ آ گئی ہوں اسی طرح ہم نے ایسے کرتے ہیں جیسے پہلے تیرے کی طرف سے شروع کیا تھا یہ دوسری سائٹ پہ آ کر اسی طرح ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ایسے کٹنگ کرتے جانا ہے اور پھر اس میں چھوٹے چھوٹے کٹس لگاتے جانے ہیں اس طرح کٹس لگانے کے بعد اب یہ میں اس طرح ان کو سیدھا کرتے جاؤں گی ایسے کر کے کسی بھی چیز کے ساتھ یہ آسانی سے ہو جاتے ہیں یہ اس طرح یہ دیکھ لیں یہ آگے والا گلہ تیرہ جھوڑنے کے بعد یہ پیچھے والا گلہ ٹھیک ہے یہ آگے اور پیچھے والا گلہ ریڈی ہو گیا آپ ادھر بھی ترپائی کروں گی ادھر بھی ترپائی کر کے آپ کو فائنل لوک دوں گی یہ دیکھیں یہ میرا فائنل لوک آ گیا اب یہ بیک سائیڈ یہ فرنٹ سائیڈ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بیک سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ بیک سے یہ پہنے ہوئے بہت اچھا لگے گا جب آپ پہنیں گے تو اس کے ساتھ یہ میں نے ٹروزر پہ بھی اسی کے ساتھ کا یہ میں نے بنا لیا ہوا ہے یہ ٹروزر پہ بھی میں نے اسی طرح کٹاؤں بنائے ہیں اور اسی طرح یہ دامن پہ بھی بنائے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو میچ کر کے یہ بنائے ہیں اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور اگر کوئی کمنٹ میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں مجھے بات کر سکتے ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں موسیقا